موسیقی جات پادنی کرنا کر دو جات گی مٹی پاپ گی مٹی جات صرف خدا دیو چید واقعی سب کچھ مٹی مٹی ویتھ فریدہ ویتھ فریدہ رب الہی نور با رب الہی نور با مجھے خدا مجھے خدا 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 رب الہی نور کا مجھے خدا کا یہ بنا موسیقی ساتھ میرے تیرا سایا ساتھ میرے تیرا سایا نہ میں رو ہر دن ہر پر موسیقی تونچی رہنا ایک ایسا نام جو سنگیت کی دنیا میں ایک روحانی خنق پیدا کرتا ہے ہمارے ساتھ ہیں کبیر گائک اور کھلو میں کبیرہ گانے والے تونچی رہنا نہیں آپ کبیر کو گا کے آپ روح میں کھو جاتے ہیں کس طرح کہیں سکتے ہیں موسیقی 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 گانا ہے اگر وہ 70% فلسفی اپنے اندر نہیں ہے 20% کا ریاض بھی نہیں ہے تو گانا کتنا گائے گا آدمی پہلے وہ اپنی کتاب کو تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے میسنجر آب گاڈ آ کر کے جو ہمیں میسیز دیکھے گئے ویدوں میں گیتہ میں رمائن میں بہت کچھ دیکھے گئے گرو گرن صاحب میں ہم پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں کبھی اپنی کتاب کو کھولنے کی کوشش کی ویدے کا مطلب یہ کہ کہ وہ دے اور وہ وید ہے کیا وہ تو دے ہی جا رہا ہے لیکن ہم اور اتار دی رہے ہیں اپنے اندر اور اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کہ جنریشن گیپ ہوتا چلا چاہ رہا ہے اور آج کی جنریشن کو کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اور پردے میں دھول جمی ہوئی ہے وہ دھول کو ساف کرنا ہی نہیں چاہتے دھول کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں توچی رہنا جی آپ کی جو سنگیتیات رہا ہے وہ کہاں سے میرے گھر میں میری دادی ایک چلی میں سنت خاندان سے آتا ہوں میرے دادا جی پہ لوگ ٹی ایس جی کرتے ہیں اندوستان کے بہت بڑے سانت ہوئے ہیں میں ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن میری دادی ستار پلیئر میرے ڈیڈی چھ بھائی ہیں سب کلاسیکل استاد لوگ ہیں لیکن سب آرمی فوجی لوگ ہیں اور میرے ڈیڈی جو تھے وہ الیکٹرکل انجینئر میں تھے تو وہ ہمیں سکھاتے ہی نہیں تھے کہتے بہت مشکل کا کام ہے آپ نہیں کر پاؤ گے تو میں گھر سے بھاگ کر کے سکھا میرے گروہ جو ہیں پنڈیت بینود کمار جی وہ استاد بڑے گناہ ملکان صاحب کے ششش ہے بس انہوں نے جو جیوان دیا ہے بس انہیں کے سار کو سمجھتے ہوئے چل رہا ہوں تو وہ جو کہتے ہیں انہیں کا مانتا اور کسی کا نہیں مانتا ہوں توچی رہنا توچی آپ نے کہا کہ توچی کہیں سے آیا ہوا سب ہے استھر والا سب ہے یہ کیسے نکلا آپ کا اصلی نام اور اس نام میں کیا انتر ہے ایکچلی جب بچپن میں پیدا ہوا تو ہمارے یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو ڈلی نہیں بناتے تھے پورانے زمانے میں اس میں میرا نام میرے ماں باپ نے نینجیت سنگھ رکھا بہت اچھا نام جیسے جیسے میں سکول پہنچا تو میرے نام کو بدل کر کے سکول میں ترلوچن سنگھ کر دی ہے اب جیسے جیسے وہ سٹڈی کرتا رہا میں باروہ سال کی اومر میں شمشان گھاٹ میں بیٹھ کے مردوں کو دیکھتا رہا جو چلا گیا ایک سال بیٹھا لاؤ لگی سو رو پے لے کے بھاگا گرو کی تلاش میں گرو میلے بینوچ جی اس طرح بڑے گولا ملکان صاحب کے شیششے تین سال مجھے دوڑائے ہو تین سال کے بعد بے ان کو سمجھنے آئے کہ یہ کچھ آلگ ہے رول بیزک سیکھنا ہے کہ نہیں گروہ جی مجھے سمجھنا ہے یہ ہے کیا تاری تو جوڑی ہوئی ہے وہ تار کی ویے سے کہا جب وہ بلے کہ تانپورا ہے نہیں ہے میں تانپورا لے کیا اب تانپورا کہاں سے لے کیا ہوں پیسہ تو ہے تو فر میں ڈیڈی کو فون کیا وہ صبح اس ٹائم میں ٹیلی فون چلتا تھا دوسرا والا پھر میرے تائے جی کو نائنٹین فٹی ٹو میں استاد بڑے گولا ملکان صاحب تانپورا دیکھے گئے اپنا ساگر میں میرے تائے جی لیفتی میں تائر ہوئے وہ تانپورا آیا میں گروہ جی کے پاس لے کیا کہتے ہیں میرے استاد کا تانپورا تو کہیں نہ کہیں وہ کلیکٹیویٹی جو ہے بڑے گولا ملی خان صاحب کے تاروں میں جوڑی ہوئی ہے اور وہ صدیوں سے پٹیالہ گھرانو جو چلا یا ہے اس نے تار میں کیا پیرویا ہے جائپور گوالی اور دلی کو ملا کر کے تینوں گھر کے کلرز کو پٹیالے میں لا کے اتنی چھوٹی چھوٹی کسیدہ کاری کر دی اس کسیدہ کاری کو سمجھ رہا ہوں کہ اس مالک نے دنیا کو بھونا تھا کسیدہ کاری میں تو ٹوٹ گیا تار اس تار کے مالک کو پیرو نہیں آیا تو ٹوٹی رہنا تو ٹوٹی پرست میرا وہیں رہ گیا تو ٹوٹی کا مطلب کیا ٹوٹی کا مطلب یہ کہ جہاں پہ شریف جی نے تپسیا کیا ہمالیہ پروت پہ پوچھ آئینہ پہ چلا گیا اس پہال کا نام ٹوٹی آپ گھوپال میں ہیں میڈیا مہتصو ہے ہاں پر پاس میں مہاکال ہے ہاں جی میرے کو تو جانے ہی سوہ میں وہ انہوں نے بلایا ہے ساڑھے پاس بھی یہ ڈیوٹی لگا رکھی سنگیت جو ہے وہ کسی سیماوں کو نہیں مانتا کسی دھرم کو نہیں مانتا آج دھرم کی باتیں لگا دار ہوتی ہیں دھرم بانٹنے کی لوگوں بات باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کبیر گاتے ہیں جو سب کو جھوڑنے کی بلکل کہاں سے یہ آپ جب گاتے ہیں تو آپ میں روس ہی تر آتی ہے جو اوپر والے اور آپ صرف دو ہی لوگ اٹھتے تھے میں وہی دوپر میں بھی یہ بات بولی تھی کہ میں اس ٹریول کمپنی کا واشمن ہوں میں اس ٹریول کمپنی کا واشمن ہوں اور صدیوں سے میری سول چلی آ رہی ہے اور میں واش کس کو کر رہا ہوں دنیا اپنے آپ کو واشنہی کر رہی ہے ایک گھڑی ہمارے اندر ہے جو نابی میں ہے منی پورک چکر کہتے ہیں وہاں پر ٹک مارتی ہے اس کا سٹرائک دماغ پر ہوتا ہے اور نابی میں پورا ٹریانگل ہے نابی ٹریانگل ہے اور ٹریانگل بڑھمورا کہاں پر وہ بھی دنیا میں پتا ہے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی پہنچ پہنچ پہے گا ہی نہیں پہنچ پہے گا وہاں پہنچ ہی نہیں پہے گا آنسر میرے پاس ہے آپ نے دونیا کیونکہ جو بھی ٹریانگل میں گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا کیونکہ کسی کی نابی میں چاکو کو گھوسا کر کے اگر آپ نابی کو کھول دو ہوتا ہے جو چی جی لگاتار سنگیت میں نئے نئے لوگ آ رہے ہیں آپ ممبائی بولی بورٹ انڈسٹری میں ترہ ترہ کے لوگ آ رہے ہیں کبھی گائک بھی ہیں بکتی گائک نہیں ہے لیکن ایسا ابھی بھی مانا جاتا ہے کہ جو پہلے کا جو سنگیت تھا اس میں وہ من کو چھوٹا تھا لیکن یہ اب جو ابھی سنگیت آ رہا وہ صرف ترم کے لیے ہے تو اس پہ آپ کیا مانتے ہیں میں نے وہی تھوڑی دل پہلے وہی بات بولی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ جو سیونٹی پرسنٹ فیلوسفی ہے وہ ابھی نہیں ایک دی کے پاس گانا ہی تو گا رہے ہیں گانے میں رکھا گیا ہے پہلے اتار کے تو دیکھیں اپنے اندر جب تک میں اپنے اندر اتاروں گا نہیں تو گاؤں گا کیا تو وہ سیونٹی پرسنٹ فیلوسفی کے ساتھ سمندر بھی ہے وہ سمندر تو گروہ نکالیں گے وہ ریسپیکٹ بھی نہیں ہے گروہ سے سیکھنا نہیں ہے شورٹ ٹائم میں نام کمانا ہے تو شورٹ ٹائم کی چیز شورٹ ٹائم میں رہتی ہے اسی سائیکل میں شورٹ شورٹ چلتے 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 وہ چیز مر جاتی ہے اس کو جندہ کرنے کے لیے توچی رہنا یہ ہمارے ساتھ تھے توچی رہنا جو کہتے ہیں بین گروہ گیان کہاں اور جب تک آپ گروہ کے پاس نہیں ہوں گے جب تک آپ اس روح سے نہیں جڑیں گے تب تک سنگیت کا مجھا ادھورہ رہے گا من کے پاس سنگیت کبھی نہیں آ سکتا پروہ ساکشی نیوز نیٹ برک کے لیے بھوپال سے دینے شکل تک سنگیت